موسیقی 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 انہا اعطینا کالکوس فصل لربکا و انہر انہا شان اکا ہوا الابتر صدق اللہ العظیم تلاوت کلام پاک دیپاد میں ای بھی اعلان کر رہا ہوں کہ آج دی ساڑی سنشست دی ستارت ساڑے ایک بہت درینہ دوست ساڑے ساتھی ساڑے پارس اگر توڑے سارے ہندی تاہید ہوئے ساڑے پارس دی ستارت ساڑے ساڑی نشست ہو سی تو ان میں گزارش کرنا ہوں علی عویس خیال نوں کہ پروفیسر محمد عادلہ افسانہ پڑھ کے سوامن تے اپلا سارے ساتھی اپلا اپلا حصہ اس تنقید دیجکار پاسند عویس خیال جنابی صدر دیجازت دینا گنداران کو گوڑ تے گنداران کو اکیڈمی دی ان کو ادبیا کٹ تے زیرت امام جی ایج بی دے زیدی دفتر اس نغریف چک تنقید دیجلاسو نقید ہویا جسیچ ان کو زبان دے نامور شائر محمد نواز صابر نے اپڑی ان کو غزل جز دا مدلہ آیا رونا آندہ ہے رو نی سکنا اشک دیاتو سو نی سکنا تنقید اسے پیش کی تی اجلاس دی سادارت پروفیسر جاکت حسین نے کی تی اجلاس دا آغاز باقیدہ قرآن پاک دے تلاوت نال ہویا جس دی سادارت شاہد محمد انشاہ نے حاصل کی تی چت کے نظامت دے فرائز علیہ ویس نے سر انجام دی تی اجلاس دا شنکو زبان دے معروف شائران تعدیبہ نے شرکت کی تی جنہ نظیر بٹی صاحب سعید پارل صاحب سکندر آیات سکندر صاحب محمد ابراہیم زیاء نواب خان عصیب سلیمان دشان سلیم محمد بلال تیادی ویس شاہد شاملے شرقاں نے محمد نواب صاحب دی کاوش سے حاصل گفتگو کی تی تے ان کو عدد پوچ اس نو بہترین اضافہ کرار دی تا محفل دے اختتام تے صدر محفل جناب پروفیسر لیاکت حسین نے اپنے صدارتی خود بے تمام شرقات شکریہ ادا کر دوئے کیا کہ محمد نواب صاحب اسی پہلے بھی ان کو زبان عدد پوچ اپنی شائری دے نال خوبصورت اضافہ کر چکے ہون تے اج دی کاوش بھی اسی گلدہ بین سب ہو دے ازا انوانے رب کعبہ پاسپورٹ تے ویزا لگ گیا آیا اے بہت وڈی خبر آئی اس وسے نوربانو ہنپندرہ دن دے پیکج تے عمرہ ادائیگی وسے جا سک دیئی ست یا اٹھ سال دی عمرو سیوس دی جدو دیگر دے ویلے اس کھوٹے تے ایک مولوی صاحب بچیا نو قرآن پاک دا درس دینے آن دی آئی جتنی دیر مولوی صاحب سبق پڑھان دے اتنی دیر کسی نو تبلے واجے واجانے دی اجازت نہیں آئی ہاشو نے ایک باری غلطی نال مولوی صاحب دی موجودگچ ستار واجانا شروع کر دیتا بیگم جان دے کنچ اے آواز پہنی آئی کہ اس نے آو دیکھا نتاو ہاشو نو تبڑ جڑ دیتا او بے شرم مولوی صاحب قرآن پڑھان دے پہن کچھ تے آیا کر بیگم جان دے خوف نال ہاشو دی حالت تے پتلی ہو گئی برے نوربانو دی ایک نوے لفظ نال عشنائی ہو گئی نوربانو نے اگلے دن مولوی صاحب سی پوچھا مولوی صاحب اے حیاء کے چیزوں دیئے مولوی صاحب مسکرا کے خاموش ہو گئے تے دوسری طرف دیکھنے لگ پئے نوربانو نے دوبارہ اسرار کیتا مولوی صاحب دس ہونا مولوی صاحب بولے تیئے حیاء دا مطلبے او کم جڑے کسی نو نا پسند ہون او کم از کم اوزے سامنے نہیں کرنے چاہی دے نوربانو چٹ سی بولی تے ہاشو مامے نے کلی جا کے کی تایا تواڑے سامنے جو توانو پسند نہیں آیا مولوی صاحب بولے اس نے ستار وجہ آیا اے گون واجے منو پسند نہیں اس وقت سے بیگم صاحبہ نے اسنو چاڑ پلا دی تھی نوربانو ود بولی گونتے اتنے اچھے ہوندیں توانو کیوں نہیں پسند مولوی صاحب نے جواب دیتا کیونکہ اللہ تعالی نو بھی نہیں پسند نوربانو نے معصومیت نال کیا ودتہ ہاشو ماما بیگم جان اممہ خالہ جان ساریا نو اللہ میاں سی آیا کرنی چاہی دی مولوی صاحب نے خاموشی اختیار کرنے چاہی بہتری سمجھی شام ہوندے ہی چمکیلے پڑکیلے کپڑے پاکے چہرے دی محکوب نال لے پا پوٹی کرنے سی بات وڑے حال نوما کمریچ کونیاں جمع ہوندیا ہیا رات دے دوسرے تیسرے پیر تک تبلے تی تھرک دے پیر روکے نہیں رک دے آئے تا تک دھنا دی آوازان رات گئے کوٹھے تے گونھ دی رہن دیا ہیا اس دے بعد جنا دی جیب اجازت دین دی او اتھے کسی حسینہ دی ظلفان چوتھا پیر بھی گزار دین دے برے دیگر تے مغرب دے درمیان ہیا غالب آ جان دی اللہ سینہ سائی اللہ دے ایک بندے سی ہی سائی وہ خود لنگ دا گیا نوربانو بھی کافی مشاک رکا سا بان گئی گوری رنگت نپے تلے نین نکش تے نشیب و فراز زیرانائیاں سی برپور جسم دی مالک نوربانو کوٹھے تے آنے والیاں دی نظر جرین دیئی بیگم جان جان دیئی کہ نوربانو سروج بان کے جگمگان دی پای لوگ اس چڑھ دے سروج نو پوچھ دے پائیں شام ہوندے ہی پوجاری کوٹھے تے کینٹیاں و جانا شروع کردیں دے دیوی دے آنے تک ہاتھ دے ہاتھ رکھے اپنا سب کچھ اس دے چرنچ ارپن کرنے نو تیار برے دیوی دے چرنچ جگہ اسی نو مل دیئی دل کھول کے جڑا دل کھول کے دان کردہ اٹھارہ سی بائیس وریاں دی ہوندے ہوندے نوربانو نو بیگم جان اچھا خاصا ویج چکی آئی منافع تے منافع کھان دی پای آئی برے اس دے پیٹ تے خریدارانا دل نہیں پار دایا نوربانو اس ساری لوٹ کھسوٹ دے شکار خاموشی نال تماشا بنی بیٹھی آئی کدی حیاء غالب آ جان دی تے کتے مو چھپا کے رو پان دی بیگم جان اسنو اکثر کج نہ کچھ پیسے وکھرے بھی دین دی آئی کہ او اسی خوش روے برے خوش نہیں آئی او اس گندگی دے ٹیروچ انہا پیسے ہیں تو غلاب لے بھی آن دی تے تافون اتنا آیا کہ او غلاب کاغذی پھولا سی بھی بطر ہو جان دا ہے پیسے پسنداز ہوندے پای آئی او آپی تے کھل ری آئی برے رکم اکھٹی ہوندی پای آئی وقت اسنے اچانک ایک دن بیگم جان نال گل کر رہی لی تھی بیگم جان میں اللہ دے در تے حاضری دینا چانی آئی منو عمرے اسے جانے دی جازت دو بیگم جان دے سیر تے جی میں بم پھڑ گیا روکنے دا تا نی کیا ساگ دیئی برے ایک اتراس ٹونڈی لی تس کس دے نال جاسے ہیں تو اکلی تریمود دا جانا منہ وے نوربانو کسم سائی تے پھر بولی ہاشو مامے نو لے جاسا بیگم جان چپ ہو گئی ہاشو مامے دی سمجھ بھی کچھ نہیں آندہ پی آیا ساری عمر ستار تے تبلہ ہی وجاندہ ری آیا اس نے تے سوچا بھی نہیں آیا کہ کسی نے دل تے ہاتھ رکھ دیتا تے کسی نے مزاق اڑائی کے نو سو چوے کھا کے بلی آجنو چلی برے بلی شیرنی بند کے تن گئی آئی اکڑ گئی آئی مالک نال ملنے دا ارادہ کے کر لیتا ہے مالک دے دربارو چازری آئی حرم پاک دا سین پار کرنایا قدم پاری ہوندے پایا ہے سین آیا کہ طویل سی طویل تر ہوندہ پیایا مسافتہی کے ختم ہونے دا نام نہیں لیندی آئی دل دی پڑاس اکھیاں دے در تے آئی بند ٹوٹنے دا انتظار آیا سیلاب آنے نو تیار آیا تیوات اچانک کی کالے غلاف ج لپٹا مہر و مرکز سامنے آگیا بند ٹوٹ گیا گناہ دی کا صافتہ اکھیاں دے نالیاں سی وگنے لگیاں زنگا لود دل صاف ہونے نو تیار آیا اچانک اس نو احساس ہویا کہ انجانج کابے دے بوت نزدیک پہنچ گئی دل چایا کہ اس نو مس کر لوے چھو لوے اس نو لپٹ جوے برے کس طرح چھوے او گندگی دی پوٹلی آئی اے پاک ترین مقام آیا نہیں اس نو کابے دا غلاف نہیں چھونا چاہی دایا پیچھے ہٹ جانا چاہی دایا او معافی دے کابل نہیں نربانوں نو احساس آیا کہ اس نے اللہ سی آیا نہیں کی تھی اس نو ادراک آیا کہ او بے حیائی کر گئی اچانک اس دے چار چھو فیرے ایک خاموشی جچا گئی ایک لمحے پہلے لوکا نال پرا آیا حرم خالی ہو گیا اس حالج مزی امٹ کے سامڑے آ گیا تا تک دھنا تا تک دھنا دی آوازہ گونج پہیاں سیاہ کمرے دے غلیس بستر نال چمٹی گندگیاں سامڑے آ گئیاں نربانوں فرش تے ٹا پئی اندر دی تڑف چیخان آہاں تے پکارنج بدل گئی اللہ ماف کر دے اللہ اللہ او معافی منگ دی پئی تے معافی کرنے والا ویک دا پیایا اچانک اس نو ایک زور دا تھی کل لگا تے وہ خواب دی عادت سی بار آ گئی قابے دے سین دا جوم اس نو تکے دے کے مزید نزدیک لے آیا اتنا نزدیک کے وہ اس دے نال لپٹ گئی انسان ماف نہیں کر دے اللہ ماف کر دے وے تے ماف کر کے اپڑا بھی بڑا لیندہ وے ائرپورٹ تے اس دے استقبال وے سے پھل لے کے بے گم جان آپ بھی آئی آئی سارے اسی سی دوامہ کراندے پائے آئے اس نو چمدے پائے تے اور ہوندی پائے گناوا دی دلدل اپنا مو کھولے سامڑے آئی شدید قسم دی زینی دا باو دا شکار نوربانو نو پتہ ہی نہیں چلا کہ او کس طرح ٹیکسیچ ائرپورٹ سی اپنے بازار پہنچی پان والے پھل والے اسنو گے کے اسپے اشارے بازیاں کرنے لگے اسی دوران کسی نے آواز لگائی چل بانو ان کوٹھا کدو آباد کرسیں اے سننا ہے کہ نوربانو دا سر چکرایا پیر تلکا تے او کول کھلو تی سمو سے بڑھنے والی دی ریڈی نا ٹکرا گئی کڑایا اشلا تے اوبل دا تیل نوربانو دے چہرے تے باوہ تے ٹائپیا چند ہفتیں بعد لوگ افسوس پہ کر دے کہندے پہ آئے کتنا سونا چہرہ آیا ہوندے ویکھا بھی نہیں جاندا بگم جان بھی اپنا دل آتھوچ پکڑے بیٹھی ائی سرچ اچانکی ڈب گیا تے پوجا پانگ ہو گئی لوگ توفہ خوبصورت پیکنگ اج لپیٹ کے دندین اس وصے اے عجب لطف امیز احساس آیا کہ اللہ نے اس دے اندر دی خوبصورتی دا توفہ ظایری بدصورتی دی پیکنگ اج لپیٹ دیتا ہوند اس دے کسی دی نظر نہیں پینی آئی اس نو دوبارہ داغدار ہونے سی بچا لی تس لوگ اس دے ہونے والے اللہ دے اس احسان دو نہیں سمجھ سکدے آئی تے او اس احسان دے بوجھ تلے دبی آئی او پر سکون ائی حسن دی سچائی جان گئی ائی اس چہرے نو ایک کے لوگ اب آہاں پر دے آئی تے او شرمندگی محسوس کر دی ائی ہون اس چہرے نو ایک کے لوگ نظر پھر لندین تے او آئینے چھو اس نو دیکھ کے شکر ادا کر دی اے جی دوستو پروفیسر محمد عدلہ اب سانہ جزاں انوانے رب کعبہ محمد عویس خیال نے سنایا ان تمام دوستانوں نے عزتے گل کت کرنے دی جادے تھے سب سے پہلے میں ہی تھوڑی جی گل کر رہا ہوں ساڑھے نو ماشاءاللہ پروفیسر لیاقت صاحب بھی موجودن میں چانا ہوں کہ اس گل نو میرے خیال ہے کہ وہ آخر تے اپنی گل رکھن تھا کہ ساڑھے تے ای چیز ذرہ جی کھل دی رہے اس افثانہ نے لیچکا جسنا کہ پروفیسر عدل نے جلے افثانہ لکھا بڑا خوبصورت افثانہ میں ہر جگہ تے اپنے الفاظ دی موجودگی جو زیاد دے تھے بڑا خوبصورت کنٹرول لے انہوں نے حالانکہ میرے خیال دے کہ ساڑھی اس عدوی زندگی دے جتنا ساڑھا ٹائم گزرہ دے جتنے ساڑھا ٹائم گزرہ دے جتنے ساڑھے محفلہ انٹینڈ کیتے ہیں پروفیسر عدل دے پہلا افثانہ ہے بلکہ جدو میں نے سونا بیا تھے منہوں سمجھنے آنڈی پہی کہ اپنے الفاظ ایک کہانی بھی اپنی جگہ تے بڑی خوبصورت ہے اس دن جگہ کسی جگہ تے کوئی ایسا چول نظر نہیں آنڈا اس دن سے انسان کوئے کہ اس افثاندی ایش ہے تھوڑی جی کٹ رہے گئی اس دن سے توجہ بھی ضرورت ہے باقی بھی جڑے دو سے تھے موجوداں گل کٹ کارسن بہرحال میں نے اپنے یہ گل کیتی ہے پھرکل جی اس نیام ہے کسی نے بھی گل کرنی ہوئی اس افثاند بارج جناب صدر کی اجازت ہے افثانہ تکنیکی لیاز نالتا برکل آپ نے آپ کو تاب دینا صحیح چل دا پہ ہے ہے کہ میرا سب سے پہلے اعتراض جیزے انوان توے رب کعبہ جس ٹیم پہلی دفعہ نام اویس نے پڑھے تو میرے ذہنے چاہے کہ یہ کوئی اسلامی یا کوئی اس طریقے تھے اسی کہ ازید تحت ایک انوان اس نے بنو اسی لیکن چونکہ رب کعبہ دینالی ساڑھا زین مدینہ شریف مکہ شریف اللہ تعالیٰ تے حضور ساڑھے زین زینی کیفیت برکل چینج بھی ہیں اس طریقے تے چیز نہیں گا آپڑے مانوی لیاز سے آپڑے عدبی لیاز سے برکل پرفیکٹ ہے دوسری انہیں ایک معاورت دیتا ہے کہ سو نو سو چوے کھا کے بلی حجنو چلی اس قسم دے محاورے کفریہ اسے جانے کفریہ کفریہ کیوں کہ اے چیز عدب دے چاہے لیکن اس دے تحقیق اگر کیتی جائے دے بلکل غلط چیزیں دوسری ایک عام طورتے سے ایک دوسری چیز بھی استعمال کرنا ہے کہ اللہ نالچول کھانا اے بھی نہیں چاہیدہ اللہ دے پچھوڑے اس طریقے سے الفاظ عام تحین لیکن عدب دے چاہے لیکن تو کچھ اور کچھ ہی دس نسل انہوں پتہ چلتا ہے کہہ رہے چیز کس طریقے چل دی پہ یا کس طریقے نہیں ہونی چاہیدی واقعی اپنے دوبارنا جو انہوں نے آکھنا چاہے بلکل ٹھیک ہے ایک رودا دے ایک برا آدمی بھی جس جم اللہ تعالی دے میرا بانی ہون دی ہے تو کس طریقے تے اچھی زنگیوں سے ہو جانی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بہتر کار دے باہر کیف میں انہوں نے دا دینا بڑے اچھے طریقے دیکھتے دے نے صاحب صدر ویجاتنال جی ماشاءاللہ بڑا اچھا افسان ہے پلاڑیوں بڑا بہتری نے ذکار کیونکہ جائش آئی نہیں لیکن انہوں نے ایک معمولی جائی کلتی مزرائی ہے کہ نوربانوں کے لیے ایک بندل کو عمرے جانی دے عمرے جانے بستہی آج جانے بستہی یعنی صانو تے شرق ہے کہ اوڑت چڑھی ہے بغیر مہرم دے کا سنکند نہیں دیکھا ایک ایک عام آدمی جگہ جزنہ کو نکات جائے ہیں تو اسے عمرے جانگی بھیجی ماما ہے نا ماما نہیں ماما نہیں ماما نہیں ماما تا کٹھا رہے ہیں ماما اصلی ماما اچھا رہا ہے جزنہ کا جائے ہیں دیکھنہ کٹھا جائے ہیں انہوں ماما ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ماما چاہے کچھ بھی کہتے ہیں لیکن انہوں صرف اتراز دیں کہ اس نے کہا جاہے سے اصلی ماما تو نہیں کہا نہ ہوگا سلام علیکم سب سے پہلے انہوں نے اس طرف اشارہ کیتا ہے کہ اللہ پاک اتنا غفور و رحیم کہ گناہ گار نو کوٹھے تے نچڑے والی نو تھا تھا کر کے دبلے دی دھاپ تے نچڑے والی نو تے لوگاں دے بستر نو گرم کرنے والی نو بھی معاف کر دے نا لیکن ساڑھا زمانہ جڑھا ہے اس انگل دے تیک مسلمان معاشرہ ساڑھا اوزے باوجود بھی انہوں حاج چو عمرے سے آنے سی بعد بھی انہوں کے الفاظہ سین آواز دے پہ کوئی کہنے نو سو چوے کھانے والی کوئی کہنے کوئی کہنے لہٰذا اس طرف بھی اشارہ کہ سانو آپ نے کردارانو بھی دیکھنا چاہیدے دوسرے نو تنقید کرنے سے پہلے آپ رہے آپ نو بھی دیکھنا چاہیدے کہ میں کے چیزیں میں کی سنگ بنا ہوا اللہ پاک نے منو کی سنگ پیدا کیتا ہے تے آخر ایک روز جزہ نام ہے روز میشر قیامت دے دن میں اللہ دے حضور کے پیش ہو سا تے من کے جواب دینا ہے ماشاءاللہ ایک اچھی چیز انہوں نے کیتی ہے میں پہلی دفعہ سوڑی محفل شرکت کیتی ہے اب زور دی حسیت تے بہرحال سوفیانہ افثانہ ہیں اس طرح انہوں نے سون کے بڑا ملتب لطف آئے کہ جزیں کار بڑا مذہبی رنگ لیے لیکن میں انہیں پرامان دی کرنا نال بھی زرہ انہوں نے بھی سیکنڈ کرنا ہوا کہ انہیں نے جڑے جنہ شاملی نشاندہی کی دیئے اسے مہمی کہیں اظہار کرنا ہے اور باقی بڑا خوبصورت افثانے عادل صاحب دا افثانہ بہت پیارا افثانہ اسے ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے رب کعبہ کیونکہ رب کعبہ نہیں اس نے آپ نے کول بلایا ہے بری عورت نو رب کعبہ نہیں اس نے آپ بھی برائی دا ہوتے احساس ہے جا کے اسی جورت نہیں کی کہ میں غلاف کعبہ نو حت لا ہوا لیکن رب کعبہ دی مہربانی ہے کہ اس عمرہ بھی ہویا انہیں حد بھی لایا تھے پھر باپ اس آئیے حالانکہ وہ سب کچھ چھوڑ چکی ہے لیکن آپ نے بزای جائے تو اسے اوہ تنز تانے تیر لوکن یا گلہ سب کچھ اتظاہر ہے لوکن ہے کیونکہ برائی در اڑے در اچکال بریان وعدہ ہی آنگیا اگر تانے میڑ ہیں تو برے لوگ کی دیندیں تو جگہ ہی بری ہے تو اٹھے آگے ایک بری عورت اللہ تعالیٰ نے رب کعبہ نے آپ نے گول بلا کے تنیک کر دیتا ہے یہ سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے خوبی ہے تے رسمنی تے سالے اروز مرہ دے استعمالی ہم آورے ہوئے ہیں وہ انہاں تے تراز نہیں کیتا جیئے ہیں کہ اس کے سب سے سب سے ساہیٹی دے پھر دیت سو ساہیٹی چوٹھے گال ہون دیئے نو فو چوے کھا کے بیلی آجو دے اس کے ساہیٹی ہوتی ہے اتنا لوگ باند دیئے اس خاطر اگر انہ ساریاں گلوں سامنے رکھا بھی جائے تو اے قابل قبول نہیں گیا اصل چیز رب کعبہ جس نے ایک بری عورت نو سدھے رستے تلاتے ساڑھے کو المثال اصل مثال اپنے ایتے افثانہ ساڑھے کو المثال میڈم نور جہاں ستائیسی رمضان نو فوت ہوئی تارک جمیل صاحب وہ مثال دین دین وہ بری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکشی چیز بکشی چیز رات میں جناب صدر دیجازت نال جناب صدر پروفیسر عادل صاحب نے جس طرح کہ ندیم آوان صاحب نے کیا کہ پہلا افثانہ انہوں نے ان کو دیا والے نال بھی پیش کیتا ہے مجموعی طورت ایک اچھی کابش ہے فنی فکری لحاظ نال بھی بہت امدہ افثانہ ہوئے لیکن میں نے جڑے مطلب افظارف کیتا ہے میرے نزدیک او افثانہ کٹ ایک کانی زیادہ ہے چونکہ افثانے دے جڑا افثون او چیز منو کٹ لگی ہے دوسری چیز ہے کہ ترس جدید ہے لیکن فکر ہوئی پرانی ہے جتکہ او فیض احمد فیض نے کیا ہے کہ مطلب جدید عدب ہوئی تخلیق مطلب اسی کیا ساکنے اسنوں کہ جڑا ماحول دے مطابق لکھنے والا اخص کرے اور اسنوں جدید اندازج پیش کرے او جدید عدب ہے اور افثانے دے والے نال بھی منٹو نے کیا ہے کہ ایک ایسا تاثر تسی اخص کر لو کسی بھی چیز سیکھ اور اسنوں پہلے آپ لوگتے تاریخ کرو اور پھر اسی بات پڑھنے والے دے او چیز تاریخ ہوئی اس دے وچ او چیزیں ہیں لیکن بعضی چیزیں ایسی ہیں ایک چیز جڑی افثانہ جس ٹائم میں پہ پڑھنا ہے مونو چیتر لکھا ایک ناول یاد آگیا ہے انیس سو چونتیز دیج غالباً علمہ بھی بڑھنیاں اور یعنی خیال تو اسی کہہ ساکتے اور فکر اسے نال مل دے جلدیے دوسرا از دے لاوہ از دے جڑا اسلوبے اچھا خصورتے تیسرا جڑی ایک اہم گال ہون دی افثانے دے ویج جڑا سی اسنوں جس رائنہ نے ہونا خیر ہو چاگے کہ پائنٹ لائن مونو پائنٹ لائن محسوس نہیں ہوئی یا مونو نظر نہیں آئی بہت شکریہ دوستہ دی ساری رائنہ لتفات جنہ جنہ دوستہ نے افثانے دے مختلف پہلوان تے روشن پائیے میں چونکہ لٹریچر دا بندہ ہوا لیازہ میں اس افثانے میں لٹریچر دی دے درنل دیکھ سا کہ انہوں افثانہ کیا کے پیش کیتا گیا ہے کہ ان کے آر افثانے دے کار کا آنی ہونا ضروری ہے لیکن آر کا آنی افثانہ نہیں ہوتی اسی طرح ایک آنی تا ہے لیکن افثانہ نہیں گا ادھے منو اویز دی گالنا پورا اتفاق ہے کہ منو کدرے کوئی پانچ لائن نظر نہیں آئی دوسرا ہے کہ اردو دے لشکار اس قسم دے سیکھڑا افثانے لکھے گئے نہیں بلکہ ایک افثانہ تا بلکل اسی ٹائپ دا جڑی ہو باقاعدہ ایک خاتون جڑی یہ تواف ہون دیئے او دا نام بھی نوراں بی بھی ہون دے تو تواف دے دوران گر دیئے تواف دے دوران گر دیئے او دی موت واقع ہو جاندی ہے بڑا خوبصورت تنہ نے ٹائچ بھی دیتایا کانی بھی آئی افثانہ بھی آیا دوسری افثانے دے بارہ چساتے زنے اگال کیتی ہے کہ افثانے دا مقصد دکھانا ہون دے افثانہ بتانا نہیں ہون دا لیازہ تنسے دکھاسو تباک کسا ختم دوسرا افثانے دی جڑی خصوصی ہے تنہ او دا اختصار ہون دے ادھے علاوہ جڑی افثانے دے اشکار اسی چیز ورد نیا او او دی ٹریٹمنٹ افثانہ جڑا ہوئے تو ادب دے بارہ چساتے کیا جڑا کہ ادب دا کامی کیسی خاتون دی طرح میں کہ جڑا آپنا کچھ جلوہ دکھان دیئے تو کچھ چھپان دیئے تو جڑا جلوہ او دکھا سی اسی تسی اخص کر کے ادب مزید اسن دے بارہ چسو تو اوہی چیز جس ٹائم ملٹی ڈائمینشنل ہون دیئے تو ادب دا حصہ بڑھن دیئے ادب دے بارہ چیز بھی ہے کہ جس شایدہ دوستہ نے یا پڑھنے والے نے اس دا مطلب ایک دفعہ متعین کار دیتا تو ادب مارجند ہے ادب جس دور دے ویجکار بھی تسی پڑھ سو تسی اور بھی منٹو نو پڑھو منٹو نے میرا خیال تواف نو جتنا لکھاوے تواف دوتے کسے نے بھی نہیں لکھا اور منٹو دا کام بھی ہے کہ اس غلازت دے ویجکار تے گندگی دے اندر چھپی ہے جنین تے میں اس برے لوکان یا اچھائیاں لوکان دے سامنے لیا ہاں ادب محمد بھائی افسانہ وے ممی جڑا وے ادب افسانہ وے بہت ٹاپ کلاس دے افسانہ وے موزیل ادب جڑا بہترین افسانے جنہیں گندگی دے ویجکار لتھڑی ہیں اورتان دے اندر جنہیں خوبصورت جذبات ان یا احساسات یا اچھائیاں انہوں نے سامنے آنڈا ہے ایک قصہ ہوئے ہے جس طرح سے لوکانوں نے قصہ سنانے ہیں اخباری سٹیٹمنٹ سنانے ہیں دوسری اس غلط دے اسکار ہے کہ میں خود جڑے تے ان کو لکھنا ہاں تے میری کوشش ہوندی ہے کہ میں انہوں اردو دے قریب لیا ہاں لیکن جس جس جگہ تے میں انہوں ٹھیک لفظ مل دیں ان کو زبان دے تو او متبادل ہے تے فیر میں اردو دے لفظ کوشش کرنے کے نہیں آئے اس افثانے دے اچھکار تو اسی چند لفظ چکلو ان کو دے تے سارا اردو دے افثانہ بن جن دے قسمہ سائی دے لفظ ہو گیا اردو اسی طرح تو اسی آر لائن دے اچھکار اس طرح پتہ لگ دے کہ لکھا گیا اردو دے اچھکار رہا تے واتنو ان کو دے اچھکار ٹرانسلیٹ کیتا گیا تے او کشت نی چکا گیا جڑا کہ کسی عدب پارے دا عصہ ہوند ہے شارٹ سٹوری دے بارج بڑے بڑے اساتیزہ نے گائل کی تھی بڑے بڑے اساتیزہ نے ساڑے ساڑے جڑن تے فرانس دا محپسان اسی طرح جڑا تے رشیہ دا چخوف ساڑے آپڑے لٹریچر بیانی افثانے دا جوہاں مائرے بورٹ ٹاپ کے لال جنہیں افثانہ شروع کیتا ہے منشی پریم چند بہت بہت دبردست ساڑے ایک استاد کے اندے ہیں جنہیں میں آخری گالکار کے دا ختم کار ساں کے توانو اگر کوئی لٹریچر لکھنا مین تے پہلے اس لٹریچر نو پڑھ سو توانو اگر ایک افثانہ لکھنا ہے دے توانو کم از کم دو سو افثانے پڑھنے چاہیتے آرہ والے دے نال پھر توسی کلم چک سو توڑا کلم کدھرے بینا لرس سی کدھرے بینا تے ایک اچھی کاوش ہے جس نو تھوڑی جی فنکاری دے نال اگر ٹریٹمنٹ دیتے جن دی تے بہلا خوبصورت افثانہ بڑھ ساکتا ہے شکریہ جی جنابی صدر افثانہ پڑھ کے تے منو کہانی آدھا گی ایک کہانی نورا کجری دی نورا کجری کہانی کائی پچھال دی رہی میرے خیال ہے اس نے کہانی پڑھ کے تے بس اسی نو اردو جیسے توانے لیکتنے کے گی اردو دی کہانی تے بس انو نور جہانو نور بانو کرتا گیا ہے تے بس تھوڑا جی الفاظ چین کر گیا تو اس نو کتا گیا نا تے پھر وہ تھوڑا جی آخری تے ٹیج دیکھ کے انکونت کرتا ہے مدہ خیال ہے کہ غورتز کوئی ہوئے نہیں بلکل میں نے بلکل ٹیج وہ اس سسٹم ہوئے بلکل مر جان دیئے تے انہیں آخری تے انو بتصورت کرتا ہے بس باقی اور جا رہا تے ہوئے چیزیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں جناب لیاقت صاحب دی تے انہیں دونوں نے بلکل صحیح کیا ہے چونکہ اگر پہلی کوشش ہے تو اسی کوشش دینار میں سمجھتا کہ اس نے اپنی کوشش کیتی ہے لیکن چونکہ وہ افسانی تی ٹیکنیکلٹی سی واقف نہیں گا لہذا اس نے ایک آنی تی طرح اسی بونت کیتی ہے اسے جڑی چیز دی کم ہی نے حساس ہوندہ ہے وہ ساڑے معاشرے دا ساڑی زبان دا ساڑی انکودہ دا آنگے وہ زچنگا اردو دا آنگ پایا جانا ہے البتہ ایک چیز جڑیے رہا منہو اچھی لگیا کہ ایک لفظ اس سے لکھ دے کہ پاسپورٹ تے ویزا لگ گیا ایک پانچ لائن ایک زبردست لائن جس نے پوری گل بتا دی تھی کہ پاسپورٹ تے ویزا لگ گیا یعنی اللہ نے منظور کر لیتا جنہوں اللہ منظور کر لے دے اپڑا بڑا لے دے وہ تو موہ خراب بھی کر دے ہوئے تو انہوں نے موہ غلاف پا دیتا اگر وہ اسے موہ غلاف نہ پاندھا تو وہ تو دنیا دیئی ہے اللہ نے اسے اپنایا جاتا ہے جب وہ تے ٹھئی ہے تو جا کے اسے اٹیچ ہوئی ہے تو انہیں اپنا آلیتا ہے دوسرا اسے اندر دی معصومیت پیداستی ہے وہ بار بار اپنی گلہ فکار دی کہ اسے اندر کتنا معصومیت ہے کہ وہ پوچھتی ہے مولوی صاحب سے کیا یہاں کی چیزیں یعنی اسے اندر ایک چیز ہے نا تجسس ہے اسے دین لے بارے لیکن باند اگر ٹیکنیکلیٹی دی غلق کر چیئے تو افسانیں دی باندھ دینی تو اسے اگر پڑھنا ہوگا ہے دا یوسف عزیز آید نو پڑھو یا خالد ملک نو پڑھو سویل من نو پڑھو دیکھو کتا اچھا ان کو دا افسانہ لکھتا ہے اسی باندھ دیکھو کتنی اچھی ہیں دونوں دی مزا جنہا ہے خاص کر یوسف عزیز آید دی باندھ تا بوت ہی لا جواب ہے بڑا کلاسی کا لفثانہ بڑھان دا ہے انہوں تھوڑی بہت سٹیڈی کرنی چاہیے دی ہے لیکن چونکہ اسی پہلی کاوش ہے میں سمجھا کہ ایک کانی انہیں اچھی بڑی ہے ایک اچھی بندشکیتی سے البتہ ساڑے عیرد گردے کانی موجود ہے فلمہ دیکھر موجود ہے مختلف صورتہ دیکھر موجود ہے اور اسی دا بیانیاں ہوئے بہت شکریہ توڑا توانے بڑی اچھی کوششیں کیتے ہیں بڑی اچھی توانے اس کے اپنے ازرائے دا ازار کیتے ہیں میں توانے آنے دا بہت شکریہ دا کرنا